آدھ آپ دوستو دوستو نوٹ بندی کے خلاف سپریم کورٹ میں چل رہی بحث کے بیچ اب نوٹ بندی صحیح فیصلہ تھا یا گلت تھا اس کو لے کر کے سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ اب نوٹ بندی کو لے کر کے اپنا بڑا فیصلہ سنانے جا رہا ہے اور اسی کو لے کر کے یہ بڑی خبر اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ دو اور بڑی خبر ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری بڑی خبر اتر پردیش سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر یوگی سرکار اور موڈی سرکار کے خلاف ایک اور بڑا آندولن دوستو شروع ہو چکا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے تیسری بڑی خبر چھتیس گھر سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر کانگریس بی جے پی کے نیتاؤں میں زبردرست طریقے سے مار پیٹ کا معاملہ پیش آیا ہے اور اس میں بی جے پی کے نیتا گھائل ہوئے ہیں اس کی بھی پوری وجہ ویڈیو فٹیج جو سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھائیں گے اور سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے دوستو نوٹ بندی کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا دیش کے پردھان منتری نے اندرموڈی کے دورہ لیا گیا نوٹ بندی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط کامنٹ شیکشن میں اپنا اپینین ضرور رکھیں بات کریں گے پہلی اور بڑے خبر کی آپ جانتے ہوں گے دوستو کہ سال دوہجار سولہ میں آٹھ نومبر کو دیش کو سمبودھت کرتے ہوئے دیش کے پردھان منتری نارندرموڈی نے نوٹ بندی کرنے کا فیصلہ لیا تھا اور نوٹ بندی کرنے کے پیچھے کا جو ریزن تھا جو وجہ تھی وہ ایک ہی تھی کہ دیش کے اندر بھشتہ چار کیسے ختم کیا جائے اور کالا دھن واپس کیسے لیا جائے لیکن نوٹ بندی ہونے کے بعد لائن میں لگ کر کے ساٹھ لوگوں کے عریب قریب جو ہے ان کی کیزولٹی ہوئی اور اس کے بعد جو فائدہ جو ہے دینے کی بات کہی جارہی تھی نوٹ بندی سے جو فائدہ ملنے کی بات کہی جارہی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی فائدہ ابھی تک فیلحال دیکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے نہ کرپشن کم ہوا ہے اور نہ کالا دھن واپس آ پایا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ پہلے کے مقابلے اب اور بھی زیادہ نگدی دیش کے اندر آ چکی ہے دوہزار کے نوٹ تو دیرے دیرے بند تک کیے جا رہے ہیں اور بیہار کے اپ مکمنتری جو ہے پورو اپ مکمنتری جو سشل مو دیجی ہے انہوں نے تو باقاعدہ دوہزار کے نوٹ کو بند کرنے تک کی بات کہی تھی لیکن اب سپریم کورٹ سے نوٹ بندی صحیح تھی یا گلت تھی اس کو لے کر کے سنائے جانے والے فیصلے پر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو خبر یہ ہے کہ تمام یاچکاؤں کو لے کر کے سپریم کورٹ میں جو سنوائی چل رہی تھی اس پر اب سنوائی پوری ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو جنوری کو اس پر اپنا فیصلہ سپریم کورٹ سنائے گا کہ نوٹ بندی صحیح فیصلہ تھا یا گلت تھا سپریم کورٹ نے ساتھ دسمبر کو آر بی آئی کو نردیش دیا تھا کہ میں سرکار کے دو ہزار سولہ کے فیصلے سے سمبندید ریکارڈ اپنے پاس رکشت رکھ لیں پیٹ میں نیائی مورتی بی آر گوائی اور اے ایس بوپنہ اور وی رام سبرمنیم اور بیوی ناگراتنا بھی شامل بتائے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فیصلہ نیائی مورتی ایس اے نجیر کی ادھچتا والی پانچ ججوں کی سمیدھانک پیٹ سنانے بالی ہے آپ جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی اور ان کے جو وکیل ہیں ورشت عدیبکتہ پی چتمبرم نے پانچ سو اور ہجار روپے کے نوٹوں کا سنچالن بند جو ہے کرنے کو جو ہے گمبھیر جو ہے سرشتی پور بتایا تھا انہوں نے ترک دیا تھا کہ سترکار کانونی نیویدہ سے سمبندید کسی بھی پرستاؤ کو تب تک شروع نہیں کر سکتی جب تک آر بی آئی کے کیندری بورڈ کے سپارش نہیں لی گئی ہو اور اس کی سپارش بینا لیے اس طرح کا فیصلہ آپ نہیں لے سکتے سرکار اور ججوں کے بیچ کافی تیکھی بحث بھی ہوئی تھی مودی سرکار کی طرف سے پیش ججوں کے بیچ میں اور مودی سرکار کی طرف سے پیش وکیلوں کے اور ججوں کے بیچ میں کافی ارگومنٹ بھی ہوئی تھی لیکن اب فائنلی سپریم کوٹ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ دو جنوری کو نوڑ بندی صحیح فیصلہ یا غلط اس کو لے کر کے بڑا فیصلہ آنے والا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس دن کیا ہوتا ہے ایک اور خبر کی بات کریں گے جو کی اتر پردیش سے سامنے آ رہی ہے دوستو دوہزار سترہ میں یوپی بیدھان سبح چناؤ کے پرچار کے دوران دیش کے پردھان منتری نرندر مودی نے آجم گڑھ میں انتہ راستریہ ہوائی اڈے اڈہ بنانے کی گوشلہ کی تھی جسے عملی جامعہ پہنانے کی شروعات کرتے ہوئے بیٹے اکٹوبر میں جلہ پرشاسن نے جمینوں کی ماپ وغیرہ جو ہے لینا شروع کیا تھا ادھگرہن کے چھتر میں آنے والے آٹھ داؤں کے لوگ اب اس کے بیرود میں ایک بڑا آندونن شروع کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جمین لینے کے لیے ان سے سہمتی نہیں لی گئی ہے اور بینہ ان کی سہمتی کے کوئی کیسے ان کی جمین پر کبجہ کر سکتا ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سن دوہزار سترہ میں دیش کے پردھان منتری نرندر مودی نے آزم گڑھ کے اندر اپنے ایک ڈریم پروجیکٹ کی گوشلہ کی تھی ایک انتہاراشتی ہوای اڈڈہ ستھاپیت کرنے کی گوشلہ کی تھی چناؤ جیتنے کے بعد اترپردیس کی یوگی سرکار نے اس کو ابلی جامعہ پہنانے کی لگاتار کوشش جاری رکھی ہے اور اب جب اس ہوای اڈے کو بنانے کے لیے جمین کا جو ہے دگرہنٹ کیا جا رہا ہے اس کی ماپ کی جا رہی ہے بھاری پولیس فورس کے ساتھ جن گاؤں کے اندر پولیس پہنچی جہاں پر یہ ہوای اڈڈہ بنانا ہے اب وہاں کے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری جمین پر اس طرح سے کبجہ آپ نہیں لے سکتے اور اگر اس طرح سے آپ کبجہ لیں گے تو لگ بگ بتا جا رہا ہے کہ آٹھ سے زیادہ گاؤں کے لوگ شروع سے ہی جب سے جمین کا سروی شروع ہے تب سے ہی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دھرنہ اب دھیرے دھیرے اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ میڈیا خبروں کے مطابق اس کو شاہین باگ سیکنڈ شاہین باگ کا نام دیا جا رہا ہے کیونکہ شاہین باگ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا بڑا آندولن ہوا تھا اور اب اسی طرح کا یہ ایک اور آندولن یہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے جس سے دیش کے پردان منتری نریندر موڈی کے ڈریم پروڈیکٹ پر سنکٹ آ سکتا ہے اور ان کی مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آ رہی چھتیس گھڑ سے جہاں پر بی جے پی اور کانگریز پارٹی کے نیتاؤں میں زبردست طریقے سے مار پیٹ کا معاملہ پیش آیا ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چھتیس گھڑ کے کانکیر میں بھاچپا اور کانگریز پارسدوں کے بھی زبردست طریقے سے مار پیٹ ہوئی ہے دونوں اور سے جم کر کے لات گھونسے چلائے گئے اس دوران بھاچپا کے منڈل ادھکش گھائل ہو گئے ہیں انہیں اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے حالانکہ خبر یہ ہے کہ اگلے دن ہی ان کو اسپتال سے چھٹی مل گئی ہے اس معاملے میں کانگریز پارسد صحیح تین لوگوں کے خلاف بھاچپا پارسد نے ایف آئی آر درج کروای ہے سارا بیوات کسی کارکرطہ کو گالی دینے کو لے کر کے شروع ہوا تھا کانگریز پارٹی کے نیتاؤں کا اور کارکرطہوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے نیتاؤں نے ان کے نیتاؤں کو یعنی کانگریز پارٹی کے نیتاؤں کو گالی دی تھی اور وہی گالی کی وجہ سے یہ پورا بیوات شروع ہوا ہے جانکاری کے مطابق بھاچپا کے ٹکٹ پر چناؤ گیتنے کے بعد پارسد وکاس پال نے کانگریز جوائن کر لی تھی آروپ ہے کہ ان کا بھائی گوٹو منگل بار رات قریب آٹھ بجے پنکھا جور کے نیتا جی چوکش ستھ پان ٹھیلا پر کھڑا تھا اور کسی بھاچپا کارکرطہ کا نام لے کر اسے گالی دے رہا تھا اس دوران بھاچپا موجود بھاچپا مندر ادھک شامل پانڈے نے اس کا ویروت کیا اور گوٹو کو روکنے لگے اور اس کے بعد کیا ہے دولوں پکشوں کے اندر جمرتہ سریکے سے یہ نجارہ دیکھنے کو ملا ہے ویسے نیتا اپنی راجنیتی کو لے کر کے اکثر اس طرح سے ویواد کرتے رہتے ہیں لیکن جنتا اس میں بے قصور جو ہوتی وہ پھنس جاتی ہے کیونکہ نیتا پھنستے ہیں تو وہ اپنا پاور لگا کر کے باہر آ جاتے ہیں لیکن جو بیچارے دوسرے جو ان کے چیلے چاپڑ ہوتے ہیں وہ جب پھنستے ہیں تو ان کا آنا مشکل ہو جاتا ہے خیر آپ کے اپنی اس پر کیا رہا ہے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے جعل و سبسکرائب ساروک